مکہ کے دو بُت جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کی عبرت کی نشانی بن گئی جب اسے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا کیا حشر کیا دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ تا ابراہہ اور ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ لے کر آیا ہو اس کے علاوہ تاریخی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا اس کی ایک مثال حصاف بن نائلہ اور نائلہ بنت جید ہیں دراصل قبیل بنی جرہوم کے ایک مرد جنتے نائلہ خوفصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنی قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں راہ کرتی تھی یہ خوفصورت حسینہ قبیلہ بنی جھہوم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی وہ فاہش اور لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ہر کوئی اسے تعلق بنانا چاہتا تھا انہی لوگوں میں قبیلہ کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام عصاف بن یالہ تھا عصاف اور نائلہ اپس میں محبت اور یہ محبت بہت ہی جلد ہی حوث میں بدل گئی دونوں اپس میں جائد قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا دونوں جنہ میں مشغول ہو جاتا اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگ گئی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک کافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس کافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دئیے کافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور یہ حج کے آئیان تھے انہی دنوں کا واقعہ تھا کہ ایک روز کعبہ میں لوگ کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں جنہ کرنے لگے ان کے اس خباس اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھی سمندر کی موجہ جوس مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب ناجل ہو گیا ہوا یوں کی جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدخیل کر ہو رہے تھے تو اسی وقت ان کی روح قبض کر لی گئی ان کے گوست پوست کی جس میں پتھر بنتے چلے گئے یہ لمحہ اتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا دو جندہ انسان عجاب الہی کی تحت اب پتھر کے بن چکے تھے کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں ود بیدہشت برہان حالت میں پتھر بنے کڑے تھے وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیص اللہ کی مقدس گھر میں کس جرم کا عصاف کر رہے تھے لوگوں نے دونوں مجسموں کو اٹھایا اور باہر لاکر جمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بنتے رہے کچھ دن گجرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے عصاف کے بدھ کو اٹھا کر کوئے صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بدھ کو اٹھا کر کوئے مروہ کے مقام پر رکھ دیا صفا اور مروہ دراصل دو پہاڑی ہیں جو حرم میں کعبہ کے بلکل قریب ہیں انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی حاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے اس لئے جمانے قدیم میں یہ دونوں پہاڑیاں بہت ہی مقدس مانی جاتی تھی اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذب عقیدت کے ساتھ تواف کیا کرتے تھے جب عصاف اور نائلہ کے بدھ کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویج کی گئی کہ جو شخص بھی صفا اور مروہ پر جائے وہ دونوں بدھوں کو ایک ایک جوتا مار کر آئے ایک دو نسل تک تو یہ عمل جاری رہا پھر لوگوں نے جوتوں کی بجائے تھپڑ ماننا شروع کر دیا اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے اس طرح وقت گجرنے کے ساتھ لوگوں نے ان کے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تاجیم زیادہ کرنے لگے یہاں تک کی ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داشتہ کو فخر سے بیان کیا جانے لگا آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے پانچویں صدی تک عصاف اور نائلہ کے اس بط کو عربوں کے بڑے بطوں میں شمار کیا جاتا تھا جن کو آگے لوگ شجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے حضرت جید بن حارس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرقین مکہ بیت اللہ کا تواف کرتے تھے تو عصاف اور نائلہ کے اس بط کو چھوتے تھے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا جہاں سے جب میں ان بطوں کے پاس سے گجرا تو ان کو چھوا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بطوں کو چھونے سے منع کر دیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ چھونے سے کیا ہوتا ہے اس لئے دوبارہ ان کو چھوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ جرہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کیا تم کو منع نہیں کیا تھا حضرت جید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بط کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں نے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بط کو نہیں چھوا یہاں تک کہ اللہ تبارک وآلہ نے آپ کو نبوت اتھا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی ایک دن رشد و ہدایت کا ایک صورت تلو ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عوضے پر فائز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا دس ہجروں میں جب اللہ تبارک وآلہ نے عربوں میں دینوں کا اسلام کو گالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف داخل ہوئے یہ حضرت علی کے ساتھ ملکہ تمام چھوٹے بڑے بطوں کو توڑ ڈالا آپ بط توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا یہاں تک کی خانہی قابت تمام بطوں سے پاک ہو گیا پھر آپ صفحہ اور مروہ پر تشریف لے آئے اور عصاف اور نائلہ کے اس بط کو آپ نے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالے ہم نے دیکھا کہ عصاف اور نائلہ کی اس بط کو لوگوں نے بطور عبرت صفحہ اور مروہ پر رکھا تھا لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجہ کرنے لگے صرف یہی نہیں بلکہ جنا جیسے بدترین جرم جسے قابت شریف کے اندر کیا تھا لوگ اس داستہ کو فقر کے طور پر بیان کرنے لگے ہونا تو یہ ہی چاہیے تھا کہ ان کے اس بدخلید پر لانت کی جاتی لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اللہ رب العجت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائی اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان کے وسوسوں سے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے آمین